تو اور بھائیو آگے پھر سے تو آج ہم کرنے والے ہیں پھر سے سپر سس کا گیم پلے اور یہاں پہ کائٹو آیا تھا اور سروائیور آیا تھا لیکن میں نے ہنی بھی سیلیکٹ کر لیا چونکہ میں کائٹو بن کے نہیں چاہتا تھا کسی کا رول چوری کرنا اور نہیں چاہتا تھا کسی کو پریشان کرنا تو ہنی بھی من کے ہم آ چکے ہیں اس میچ میں دھوم مجانے کے لیے اور میرا فیک رولی ٹائم ماسٹر آیا ہوا ہے جلدی سے جا کے کسی بندر سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آگے کا جو کار اکرام میں اپنا سٹارٹ کریں گے یلو موٹے کے ساتھ میں اٹیچ ہو چکا ہوں اور باڈی بڑی جلدی ریپورٹ ہو چکا ہے براؤن نے باڈی ریپورٹ کیا ہے گیم میں بیٹر آیا ہے براؤن بورا فس چکا ہے تو یہاں پہ سب بندوں نے براؤن کو ووٹ آؤٹ کر کے نکلوا دیا ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے براؤن اپنا سپیس کرو نکلتا ہے اور ڈاکٹر بھائی ڈاکٹر نے مطلب اس کو بتایا بھی نہیں بھائی لیکن ڈاکٹر نے بتایا نہیں بیٹر کل ہے جافر نہیں یہ بتانا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اب جلدی سے چلتے ہیں اور جلدی سے جا کے سب وٹ ایز وغیرہ فکس کرے گا ہمارا ہوسٹ آئی تنگ اور اگر فکس نہیں کرے گا تو ہمارا ہوسٹ نوب ہونے والا ہے اور یلو بھائی تو کدھر جا رہا ہے جا کے ہیلیکٹریکل کے آس پاس گھوم اور یہاں پہ گرین بیٹا ہوا میں نے اپنے ہوسٹ کو بھوسٹ دے دیا ہے اور یہ بھائی پتا نہیں کون سی دنیا میں گھوم رہا ہے تو چاہ کے سب وٹ ایز وغیرہ فکس کر ایدھر تیرے کو کیا مل رہا ہے بھائی ابھی یلو ایک جگہ پہ کھڑا ہو چکے اور لول کل کر دیا کرین نے اس کو کل کر دیا ہے اب تیرہ کیا ہوگا کرین بھائی میچ میں بھائی گا مجھا کھیل کا بہت مجھا آئے گا بھائی پتا کل آگے بھائی 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 آپ تو کونٹینٹ بنا نے آیا ہو بھائی اب میں کو ایک بات ایک بات بولو بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں تھا اور آپ نے بیٹر پھل دیا ہے بھائی پھر سلاس گیمنگ بھائی نے بیٹر کو مات دیا جیسے جیسے ریپورٹ ہوا رسی ہے رو آیا یہ ہنی بھی نہیں ہے میں ان کے ساتھ بھی نہیں تھا ایک تو میں سپیس کرو کا ساتھ دے رہا تھا بھائی سارے میرے پیچھے ہی پڑ گئے تو یہاں پہ میں نے ایک بندے کو گیس لے لیا ہے بلیک جیک نے اور وائیڈ جیک چو تھا وہ اپنا بھائی گیس لے کے مر چکا ہے اب میں اورنج کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہوں تاکہ اورنج کو پتہ اب چل جائے میں اپنا مطلب ہنی بھی ہوں ریال والا ہو اور میں سپیس کرو کے ساتھ جیتنا چاہتا ہوں اور لول وائیڈ جبردستی وائیڈ نے میرے کو اپنے سے اٹیچ کروا لیا لول ہو گیا میرے ساتھ تو کیا بولوں میں اس پہ کیا بولوں کیا میں اس پہ اب یہ اورنج بولے گا تو تو گھڑ دار ہے تلدی سے جا کے اب سوہ دیکھتے ہیں وائیڈ کا رول بھی نہیں پتا ہے میرے کو وائیڈ گلٹونی بھی ہو سکتا ہے اور امپوسٹر بھی ہو سکتا ہے گیم میں کیونکہ ایک ہی امپوسٹر بچا ہوا ہے اور گلٹونی زندہ ہے کہ نہیں وہ نہیں پتا بھائی ہانی بھی نے روکیا دھوپا دے دیا ہانی بھی نے بھائی مجھے محب کر دو بھائی میرے محب سے نکل گئی گلٹی سے آج بھائی کبھی جب جب نہیں بھونوں بھائی میں نے بھائی کبھی سور بھائی میں سے گلٹی ہو بھائی تو یہاں پہ میں نے اپنے ہی سسکرائبر کے ساتھ گداری کر دیا لیکن میرا انٹینچن کوئی بھی گداری کرنے کا نہیں تھا وائٹ نے میرے کو جبردستی اپنے سے اٹیچ کروا لیا جبکہ میں اورنج کے ساتھ اٹیچ ہونے والا تھا تو ابھی چلدی سے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ میچ میں میں سوائپر بن کے آیا ہوں اور لول بھائی چلدی تیڑ بھائی اب دیکھتے ہیں میٹنگ میں یہ لوگ کیا بولنے والے ہیں کیونکہ میں کر رہی بھائی ری بھائی ری بھائی رکورٹ نہیں بھائی پتہ بتو تو یہاں پہ سب بندوں نے میرے کو ووٹ کر دیا اور میں نے ایم پوسٹر پہ سویپ مار آئے کیونکہ میرے کو پتا تھا یہ بندہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا ایم پوسٹر ہے اور اس لیے میں نے اس بندے پہ سویپ مار دیا اس بندے پہ سویپ مارنے کے بعد میرے میں بہت زیادہ جوش آ چکا تھا اب میں دوسرا میٹنگ بیٹھانے والا ہوں اور دیکھتے ہیں دوسری میٹنگ میں میں کیا کرنے والا ہوں تو جلدی سے میں یہاں پہ میٹنگ بیٹھا دیتا ہوں ہانی بھی بھی میرے سے اٹیچ ہو چکا ہے کیونکہ سب بندوں کو میرا رول پاتا چل چکا ہے اب میں جلدی سے اپنے پہ ورڈ ڈلواتا ہوں اور میرے کو بندنا تھا سوپر ہیرو اس لیے میں کسی اور بندے پہ سویپ مار دیتا ہوں اپنے پہ ورڈ نہیں ڈلواتا ہوں مطلب میں کسی اور بندے پہ ورڈ ڈلواتا ہوں اور جب میں اس بندے پہ سویپ مارتا ہوں لول میری سویپر گری نکل دی یہ بندہ تو اپنا سیف نکلا آئی ٹھنک اس نے میٹنگ میں اپنا رول غلط بولا تھا ابھی گیم میں صرف ایک بندہ بچا ہے جو اپنا مطلب سیف نہیں ہے اور وہ ہے جے جو میرے ساتھ کوم رہا ہے ٹریکی وائرس نام کا بندہ اس بندے کا رول بلکل بھی سیف نہیں ہے باقی سب بندوں نے اپنا رول بتا کے رکھا ہوا ہے جلدی سے سوور ڈیس فکس کرتے ہیں اور اس بندے کو اس گیم سے ووٹ اوٹ کرواتے ہیں لول اس کو تو مار دیا یہ تو خود ہی مار گیا لول بھائی اور اسی کے ساتھ میرے کو مل چکا ہے ایم بی پی اور اس کا گیم بجا دیا ہے سارے سپیس کرو نے تو اب جلدی سے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ میچ میں تو نیکسٹ میچ میں وہ بن کے آ چکا وارڈن جلدی سے کسی بندے کو کسٹیڈی ملے کے اڑا دیتے ہیں اور سب سے پہلے میرے کو یہاں پر ٹاسک کرنا پڑے گا اور میں یہاں پر سٹریبل کر رہا ہوں بھائی کیسے کروں گا یہ فین والا ٹاسک بیچ میں یہ ڈاؤنڈڈ والا ٹاسک آ رہا ہے میرے کو پریشان کر کے رکھا ہے میں یہاں پہ ایک گھنٹے سے بھائی اس مزے اُلج راؤں گا جلدی سے میرا فین والا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے تو فائنلی ارے چنو اب کرتے ہیں فین والا ٹاسک سپرسس والوں ایسے پروبلم کو فکس کرو بھائی میرے کو بہت پروبلم ہوتی ہے ایسے ٹاسک بھننے ہوئے اب جلدی سے چلتے ہیں میرا ایک تو ہو چکا ہے یہاں پہ ٹاسک ابھی دوسرا والا کمپلیٹ کرتے ہیں اور اپنا ایبلیٹی چارج کرنے کے لیے جلدی سے بھاگتے ہیں اتنے میری ڈیڈ بوڈی ریپورٹ ہو چکا ہے یلو نے ڈیڈ بوڈی ریپورٹ کیا ہے دو بندیں مر چکے ہیں دیکھتے ہیں میٹنگ میں کیا سنو میری بات سنو براون پہ پورا ڈاؤٹ رکھو براون آخری لازٹ ٹائم براون ہے نا لازٹ ٹائم الیکٹرکل میں تھا میں نے دیکھا تھا براون ہی بس اتنا کہنے کا دیر تھا اور یلو کو ووٹ آؤٹ کر کے نکلوا دیا ان لوگوں نے بولا کہ بڑی چلدی بوڈی ریپورٹ ہو چکا ہے یلو نے خودے مار کے بوڈی ریپورٹ کیا ہوگا لیکن میرے کو یلو اپنا سیپ بندہ لگ رہا تھا تو ہم میرے کو چلدی سے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر کے اپنا کولڈاؤن بننا پڑے گا کسٹیڈی میں لینے کا میرے کو ٹاسک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کیونکہ میرا وارڈن میکس ہے جلدی سے میرا کولڈاؤن بھر چکا ہے اب جلدی سے وائٹ کو یہاں پہ کسٹیڈی میں لینے کے بتا دیتا ہوں کہ میں وارڈن ہوں وائٹ اپنا سیپ بندہ ہے تو یہاں پہ میں نے وائٹ کو بتا دیا ہے کسٹیڈی میں لینے کی کہ میں ایک دم سیپ بندہ ہوں اور یہاں پہ اتنے مہیں گولڈن نے میٹنگ بٹا دیا ہے اور کوئی بھی ڈیڈ بارڈی نے ہی ریپورٹ ہوا ہے وہ پوک بھی ہو جائے بھائی میں بھائی اس کو بھائی وائٹ جیکس ہوں نہیں ہے ایک کام کرو بھائی پینک کو تم لوگ جلدی سے نکال کے گیم ختم کرو پینک تو مرا ہے ایمپ آسٹار گیم ختم کرو پینک کو نکال کے نکل لے بھائی تو ہاں چل بھائی چل نکل لے بھائی نکل مکتا مطمار مکتا مطمار پینک وارڈن ہے براؤن کو فیک تو یہاں پہ انس کو سب سمجھا دیا وائٹ نے اور وائٹ نے ایک دو گھالیا بھی دے دی اس کو میری طرف سے تو میرے کو بہت خوشی ہوئی تو براؤن کو موٹ آٹ کر کے ان لوگوں نے نکل وا دیا ہے اور براؤن اپنا ایمپوسٹر تھا کہ نہیں پتا اب بالکل بھی نہیں پتا میرے کو اب میں فین والا ٹاسک کر لیتا ہوں میرے کو پتا ہے اب کیا کرنا ہے اس میچ میں اور کیا نہیں کرنا تو میں چلدی سے فین والا ٹاسک بار لیتا ہوں اپنا گولڈن یہ گرین بھی اپنا سیف ہی لگ رہا ہے گرین کا رول پتا نہیں کیا ہے اور اورنج ہو اورنج بھائی اورنج میرے کو سسپیشیس کو لگ رہا ہے چلدی اورنج اپنا ایمپوسٹر ہے ٹھیک ہے اورنج کو میں کسٹیڈی میں لے کے ایک سیگوٹ ماننے والوں اتنے میں ہی ریڈ نے بارڈ میٹنگ بٹھا دیا ریڈ کو پتا نہیں کیا دکھ کرتی اس نے ایک زمی میٹنگ بٹھا دیا اور میٹنگ بٹھانے کے بعد سکیپ بھی کروا دیا ریڈ بھائی کیوں میرا وقت برباد کیا اور میں نے ان لوگوں کو میٹنگ میں بولا اورنج اپنا لاسٹ ایمپوسٹر ہے اس کو ووٹ آؤٹ کر کے نکال داؤ لیکن میں ان لوگوں نے اورنج کو ووٹ آؤٹ ہی نہیں کیا اب میں اورنج کو ایک سیگوٹ ماننے والا ہوں کیونکہ یہ سپیس کرو تو بات نہیں ماننے والی میری لیکن میرے کو پتا ہے نا ایمپوسٹر کو لے اور میں چل دی سے اس کو ایکسیگوٹ کر دیتا ہوں وارنج کو کسٹیڈی میں لینے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ اس میچ کو جیت جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ اس میچ کو ایزی بھی چیٹ چکے ہیں آئی اوپ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو میں ایک لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں ایسی خطا ناک ویڈیو کے ساتھ دیکس ور ووچنگ موسیقی